ایک دو ماہ کے اندر تقریباً تین سو سے چار سو کے قریب پاکستانیوں کی لوگوں کی جاننے جا چکی ہیں دہشتگردی کی وجہ سے آج پاکستان میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے کنٹرول سے نکل رہے اس تو پاکستان کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ صرف دو دن بعد صرف دو دن کے بعد پاکستان کے اندر شنگائی پاپریشن آرگنیزیشن کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں پوری دنیا سے لیڈر شیپ پاکستان آ رہی ہے حفصوصنا خبر آپ کو دیں گے بلوچستان کے علاقے دکی میں کھولے کی کان پر مسلح افراد کے حملے میں بیس کانکن جام بہاک جبکہ ساتھ زخمی ہو گئے ہیں وہاں پہ اصلے کے ساتھ لوگ آئے آئے بیس لوگ مار کے واپس چلے گئے اس سے کوئی بھی ملک امارے ساتھ تعلقات نہیں رہے گا آپ کو پتہ کہ بیس لوگوں کو بلوچستان میں قتل کر دیا گیا ہے اور کس کو قتل کیا گیا ہے دوزو اور مائنرز مائنرز کو قتل کیا گیا ہے بیس نہ ہو کوئی بھی آپ کے ساتھ انویسمنٹ نہیں کرے گا وزیرالہ بلوچستان سرفراز بوکٹی نے کان کنوں کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے حکام کو علاقے کو سیل کر کے دہشتگردوں کے گیرز گھیرہ تنگ کرنے کی ہدایت کر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر جو دہشتگردی کا ٹیگ لگا ہوا ہے یہ ٹیگ کیوں نہیں ہتم ہو رہا یہ کام پاکستانی سرکار نے پاکستانی فوج نے پاکستان کے حالات دن با دن خراب سے خراب کر ہوتے جا رہے ہیں دو دن بعد پاکستان میں ایسیو میٹنگ ہونے جا رہی ہے دنیا بھر کی لیڈرشپ پاکستان میں آ رہی ہے اس ایسیو میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے لیکن آج بلوچستان میں بیس لوگوں کو بیس مائنرز کو قتل کر دیا گیا ہے مائنر وہ مزدور طبقہ جو ہزار پندرہ سو کے لیے یا دو ہزار کے لیے کوئلے کی کان میں جا کے محنت مشکت کرتا تھا آج بلوچستان میں بیس لوگوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کراچی ایٹ پورٹ پر بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں دو چائنیز مارے گئے جس کے بعد چائنہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں ہے لہٰذا وہاں پر ٹریول نہ کیا جائے چائنہ نے اپنے لوگوں کو منع کر دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے پاکستان ٹریول نہیں کرنا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پخنخہ میں گیارہ ملکوں کے ڈپلومیٹس کی بس کے اوپر حملہ کیا گیا ابھی بھی آپ سب جانتے ہیں کہ پندرہ اور سولہ اکتوبر کو انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر نو سال کے بعد پاکستان میں آ رہے ہیں ایسیو میٹنگ اٹائنڈ کرنے کے لیے اس پر دن با دن پاکستان میں بڑھت ہوئی دہشت گردی کیا پاکستان کامیابی کے ساتھ ایسیو میٹنگ ہوسٹ کروا سکے گا یہ جو آلات ابھی بنے ہوئے یہ ہمارے اپنی وہ پالیسیاں ہے جو ہم نے دوسروں کے جو ہم سولتکار بنے ہوئے تھے ایک طرح سے آج اگر چائنہ کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہو تو اس ملک کے معیشت پر ایک مصبت اثر پڑے گا مگر ہم نے پھرایا جنگ یہاں پہلایا پاکستان میں پچھلے کئی عرصے سے جو دشتگردی ہو رہی ہے وہ ہمیں زنوجوان جو دیکھ رہے ہیں اسے ہمیں صرف معیشی ہو رہی ہے اور ہماری جو پالیسی ساز اس ملک کے اس پہ ہمیں ان پہ ایرانگی ہو رہی ہے چائنیز جو مارے گئے یا ایون آج بلوچستان میں میں خود بلوچستان سے ہوں بیس لوگ مارے گئے ہر پشنون ڈسٹرک میں لاشے گئے اور ان سے صرف تاثب بنے گا اور ان سے وہی پالیسیم پہ سوال اٹھے گا کہ بلوچستان میں کوئی لے کے مائنز میں ٹیکس کے علاوہ پی ٹن دو سو بیس روپے دیے جاتے ہیں اور منتلی تین کروڑ پہ سیکیورٹی کے نام پہ لے جاتے ہیں جس کے باوجود دیڑھ کلومیٹر پہ چیک پوسٹ بنے ہوئے مگر اس کے باوجود لوگ مارے گئے وہاں پہ اصلے کے ساتھ لوگ آئے بیس لوگ مار کے واپس چلے گئے اس سے کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ تعلقات نہیں رگے گا یہ ملک جو ہے یہ افغانستان سے بھی اس وقت بتر ہے وہاں پہ چالیس سال لڑائی لڑی گئی مگر وہاں پہ بھی لوگ آپ سیکیورٹ میں حسوس کرتے ہیں مگر پاکستان میں کوئی امید نہیں ہے کسی بھی حوالے سے آج ہر نوجوان یہاں پہ ڈپریشن کا شکار ہے کہ ایڈکیشن ااصل کر کے جوبس نہیں ہے یہاں پہ حالات خراب ہے روزگار نہیں ہے سیاسی جو مین سٹریم پارٹی ہے وہ صرف اپنے لڑائے لڑ رہے عجیب سا ایک ماحول بنا ہوئے سعودی عربیہ کے لوگ اس وقت پاکستان میں آ کر بیٹھے ہوئے کہ بھئی ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہم رو رہے تھے کہ بھی سعودی عربیہ ہمیشہ ہمیں لارے لگا دیتا ہے لیکن ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا آج وہ جب ہمارے ملک میں آ کر بیٹھے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں تو ہم نے بیس بندے ہی پھڑکا دی ہیں وہ بندے جس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے ایک بار سوچیں تو سہیں میں پھر بتاؤں گی کہ ایک مزدور جو پندرہ سو یا دو ہزار پر مزدوری کر رہا ہوا کوئیلے کی کان میں دین کے میرا خیال ہے یہ کوئی پانچ ڈالر بنتے ہیں ان کو مار دیا یار تو پاکستان کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ صرف دو دن بعد صرف دو دن کے بعد پاکستان کے اندر شنگائی کارپریشن آرگنیزیشن کی ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں پوری دنیا سے لیڈرشپ پاکستان آ رہی ہے لیکن آپ کو پتہ کہ بیس لوگوں کو بلوچستان میں قتل کر دیا گیا اور کس کو قتل کیا گیا ہے دوز ہوا مائنرز مائنرز کو قتل کیا گیا ہے مطلب وہ یہ جو عام کوئیلے کی کان میں مزدور کام کرنے والا بندہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہاں جی میں ایک کاروبار میں انوال ہوں میری کسی سے دشمنی ہو گئی ہے مجھے صرف یہ بتا دیں جو بندہ دو ہزار پہ پندرہ سور پہ that makes five dollars he is working for five dollars ten dollars a day اس بندے اور وہ اپنی زندگی already آپ کو پتہ کان کے بزنس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کو دولگ آ کے اندر گیا ہے تو لیکن اس کو کس نے مار دیا دہشتگردوں نے مار دیا بلوچستان کے اندر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کیوں لوگوں کو مارا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر اس لیے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کہ ان کو اس چیز کا بڑے اچھے سے پتہ ہے ان کو اس چیز کا بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ بھئیہ پاکستان کے اندر بلوچستان کو destabilize کرو گے تو پاکستان کے اندر بزنس میں نہیں آئے گا کاروبار ہی نہیں آئے گا ابھی سعودیز پاکستان میں بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں two point two billion dollar کی investment کریں گے نالی دوسرا وی بندے پڑکاتے ہیں شگائی کاؤپریشن organization کی leadership آنے والی ہے آٹھ دس لیڈر آئیں گے پاکستان کے اندر تیاریاں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا وی بندے مار جو بکھی جائے گی پھر جو ہو ایک ہے تو it means کہ there are people and then آپ اس کو بھی آگے تھوڑا سا چلے جائیں میں آپ کو با بتاؤں ہمیں ہم لوگ بھی ظالم ہیں دیکھیں ہم لوگ خود بھی تو ظالم ہیں اچھا مزید کی بات ہے ذرا سی بات ہو بلوچستان کے اندر جو ایک تو پاکستان کو faith based militants کا سامنا ہے دوسرا ethnic militants کا سامنا ہے جو faith based militants and largely they are operating in بلوچستان as well but largely ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے جو افغانستان سے لیں خیبر پکتون خواہ وہاں سے ہے ہماری جو سالوں سے policy ہے ہماری state کی جو when we treat ourselves as a security state so unless ہم یہ security state کی طرح اپنے آپ کو treat کرنا بند نہ کریں گے تو یہ ہوتا ہی رہے گا اگر ہم neighbors کے ساتھ India, China, Iran, Afghanistan ان کو اپنے ساتھ engage نہیں کریں گے diplomatically ان کے ساتھ بیٹیں گے نہیں ان کی جو تحفظات ہیں ان کی جو ہمارے بارے میں complaints ہیں ہمارے ان کے بارے میں complaints ہیں ان کو diplomatically ہم solve نہیں کریں گے تو یہ ہی ہوتا رہے گا اگر ہم دوسری ملکوں میں مداخلت نہیں کریں گے تو وہ بھی ہم میں نہیں کریں گے لیکن کوئی ملک تو ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہی نہیں چاہ رہا خاص کر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا کا ہمیشہ ایک ہی موقف راہ ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان دہشتگرد بنانے والی فیکٹری ہے اور جب تک یہ چیزیں normalize نہیں ہوں گی پاکستان ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا دونوں ملکوں کے تعلقات نے بہتری نہیں آسکتی اب ڈاکٹر جے شنکر جو کہ انڈیا کے فورن منسٹر ہیں نو سال کے بعد کوئی انڈیا منسٹر پاکستان میں آ رہا ہے اور انہیں صاف کہے کہ ہم تعلقات پر کوئی بات نہیں کرنے والے ہم اچھے میمبر کی طرح آئیں گے ایسیو کا سربراہی جلا سے ٹینڈ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے اس طرح ہے کہ جتنی بھی پڑوسی ممالک ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ جو ٹرےڈ ہوتا ہے اس کے پائدے ملک کے لئے زیادہ ہوتے اس کے بجائے اگر ہم دور جاتے ہیں وہاں کے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ملک کو کوئی پائدہ نہیں ہوتا اس کے بجائے اگر ہم انڈیا ہو افغانستان ہو ایران ہو جتنی بھی نزدیک کنٹری ہے جتنی بھی بارڈر پہ ہے اگر بارڈر ٹوٹل ٹھیک ہو جائے اس پہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو جائے جتنی بھی مسئلہ ہے اندرونی میں ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیسے آج یہ سانحہ یہ واقعہ پیش آیا مطلب آپ دیکھیں کہ ایک گھر سے چار چار لوگوں کی لاشیں اٹھیں ہیں آج تو یہ تو ہمیں بھی question کرنا چاہیے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے why does it happen in the first place ان وہ بلوچستان کی جو گروپ سے ان میں وہ اتنی radical کیوں ہو گئی کیوں اتنی مجبور ہو گئی کہ آج ریاست کے ساتھ اپنی جان بھی دینا چاہتے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے لیکن پاکستان کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو unstable کرنے کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے اور اگر بلوچستان unstable ہوگا تو پورا پاکستان disturb ہوگا ہمارے ملک میں investment نہیں آئے گی میرا گھر اگر خراب نہیں ہوگا تو میرے گھر کے اندر کوئی ہاتھ نہیں مار سکتا میں نے لوگوں پیس دیے کہ وہ آکے ادھر interference کریں اس لئے interference ہوتی ہے سر آپ یہ دیکھیں نا آپ کہ بلوچستان میں جو لوگ مارے گئے ہیں مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے ایک طرف آپ دیکھیں کہ سعودی ریبیا کے جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں آکے بیٹھے ہوئے کہ ہم آپ کے ملک میں 2.2 بلین ڈالر کی investment کریں گے اللہ اللہ گر کے ملک میں investment آئی گئی ہے تو ہم لوگوں نے بیس بندے پھڑکا دی ہیں کبھی چائنیز مارے جا رہے ہیں کبھی ہم مطلب چل کے آ رہا ہے ملک کے اندر یہ مائنرز تھے یعنی کہ مائن میں یہ لوگ کام کر رہے تھے کچھ لوگ آئے گنمن ان کو کھڑا کرا اور ٹھان ٹھان کر کے بیس لوگوں کو مار دیا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے بلوچستان میں بڑا کومن ہے دوستوں کی خاص طور سے جو پاکستانی پنجابی ہیں ان کو اٹیک کرا جاتا ہے بس سے نکالو پنجابیوں کو مارو لیکن یہ پنجابی نہیں تھے ایسا میں نے سنا نہیں ہے کبھی پہلے اور یہ کہہ رہے ہیں صاحب کی بلوچ لیبریشن آرمی نے مار دیا وہ خود نہیں کہہ رہی بلوچ لیبریشن آرمی کی ہم نے مار دیا ہے سوشل میڈیا پر افواہ اڑائی جا رہی ہیں جو ہینڈلز آئیس آئی کے آئیس پی آر کے ہیں وہ یہ افواہ اڑا رہے ہیں کی بلوچ لیبریشن آرمی یا بلوچ فریڈم فائٹرز نے پشتونوں کو مار دیا اب پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کروا رہا ہے یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے فالس فلیگ آپریشن وہ ہوتا ہے کہ کبھی دیش اپنے ہی بندے مروا دیتا ہے کسی اور کے اوپر نام ڈالنے کے لیے that is called a false flag operation right this is a false flag operation یہ کام پاکستانی سرکار نے پاکستانی فوج نے خود کے لوگوں کو مروائی یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا طافی لوگ جو ہے ہمارے ملک میں گردار ہیں جو ملک کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے جو مزدور تقبہ ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی پروپٹو گنڈے میں انہوں نے مارا ہے تو بہت ظلم کر رہے ہیں ملک آگے ترقی کی طرف جا رہا ہے یہ رکاوٹ بان رہے ہیں راستے میں رکاوٹیں بنا رہے ہیں تو میری روکیشٹ ہے پاکستانیوں سے پلیس پاکستان کا ساتھ دیں اور ان چیزوں سے دور رہیں یہ جلسے جلوس جو آپ بنا رہے ہیں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے نقصان ہے آپ اس کا ساتھ دیں جو پاکستان کے لیے ساتھ دے رہا ہے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کہا کہ ملک میں کچھ غدار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کون چاہے گا کہ اپنے ملک کو خود جو ہے انسٹیبل کرے اپنے ملک میں خود جو ہے اس طرح کے واقعات کروائے دیکھیں پاکستان میں بہت پرابٹو گنڈا ہے جس طرح ہمارے ساتھ انڈیا ٹیچ ہوا ہے یہ یہودی لابی ٹیچ ہوئی ہے کہیں لوگ انڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں یہودی لابی کے کام کرتے ہیں ہیں نام کے مسلمان لیکن پاکستان کے لیے بہت نقصان دے ہیں انڈیا کا کیا لینا دینا ان سارے معاملات سے ہم کیوں ہر چیز میں انڈیا کو گسید دیتے ہیں کہ بھائی جو کروا رہا ہے وہ انڈیا بھی کروا رہا ہے اپنے گربان میں ہم کچھ کیوں نہیں جھانگتے دیکھیں نا انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا پاکستان آگے پڑے تو یہ اللہ پاک کا قرم ہے جو پاکستان چار رہا ہے لیکن انہوں نے قصر کوئی بھی نہیں چھوڑی نہ یودیوں نے چھوڑی ہے نہ انڈیا والوں نے چھوڑی ہے سر جب تک کوئی اپنے حالات خوش بہتر نہیں کرنا چاہتا نا تب تک نہ تو اس ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں ہر دوسرے ملک کے ساتھ انڈیا ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ہماری غلطی ہے سعودی ارے بیا کے اس وقت جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان میں آ کے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کبھی چائنہ کو دو ڈیڈ بوڈیز کا تحفہ دے رہے ہیں کبھی اپنے ہی کوئلے کے کان میں کام کرنے والے مزدوروں کو پھڑکا رہے ہیں جو آپ کی بات درست ہے جو گردار ہیں وہ تو نہیں نہ چاہتے کہ پاکستان کا آگے بڑھے مسئلہ ادھر ہے کہ بس یہ جلسے جلوس جو نکار رہے ہیں جو پروپٹو گھنڈا جو کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرہ ہے خطرے کی گھنڈی بناتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی آگے نہ چاہے اور گردار جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پہ آپ بات کرتے ہیں یہودی اور انڈیا مسلمانوں پہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان آگے بڑھیں ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں یہ سمجھتے ہیں بلوچستان ہمارا ہے ہی نہیں اور پھر بلوچستان سے ستیلا سلوک بھی کیا جاتا ہے کیونکہ بلوچستان کی اتنی عبادی نہیں ہے اور اتنی عبادی نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں ادھر نریندرا مودی ہے اور جناب دندنا رہے ہیں انڈیا وہاں پہ دنیا میں معدے پہ معدے کیے جا رہے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں لاؤس کے اندر کبھی وہ یورپین یونین سے ڈائلوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جی فیڈریشن آب یورپین بزنس انڈیا جو ہے اس نے ایو انوائے اب آئے گا انڈیا میں سپیشل ہی ٹھیک ہے جی جیو سٹرٹیجک انڈ جیو ایکنومک انڈیا کی جی امپورٹنس بڑھی بڑھ گئی ہے اب ہماری امپورٹنس کیسے بڑھیں روز پنجی بندے جی تو تسی مزدور مار دیں گے جب روز بیس پچیس بندے پاکستان میں کاروباری سے ریلیٹڈ لوگ ماریں گے یہ کوئلہ دنیا میں ہم اپنی جگہ لیے بھی امپورٹ بناتے ہیں دنیا کو بھی کہیں نہ کہیں بھی بیجتے ہوں گے ہم افغانستان سے بھی امپورٹ کرتے ہیں یہ بھی اس میں بھی ایک پولیٹکس ہوتی ہے جن کو پتا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آپ کوئلے کے بزنس کو ٹارگٹ کریں گے تو ان لوگوں کو کوئلہ امپورٹ کرنا پڑے گا اور وہ کوئلہ امپورٹ کہاں کرنا پڑے ہو سکتا افغانستان سے کرنا پڑے یہ تو اچھا طریقہ ہے بہت اچھا طریقہ ہے کہ دوسرے ملک کے اندر اب کوئلے کی کانے بند کرو جو کوئلے کی لوکل مارکٹ ہے اس میں کوئلہ چاہیے اور باہر سے پھر کوئلہ لے کے آؤ تو ہمیں تو ہم تو یہ دہشتگردی ہماری تو جڑوں میں بیٹھ گئی بھائی ہے اس نے پکڑ کے ہماری سٹیٹ کو اتنا کمزور کی ہے اتنا کمزور کی ہے کہ اب یہاں بھی ہر جو انٹرسٹ گروپ ہے وہ جس کا دل کرتا ہے دبائی میں پاکستانی کسی کو دیتے ہیں دس لاکھ روپے وہ ادھر تین بندے مار دیتے ہیں ادھر دو بندے مار دیتے ہیں اور ہم ساری کے سارے جو ہے نیس چیز میں لگے ہوئے ہیں وہاں ارندرا موڈی صاحب جو ہے وہ لاوس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ رولز بیسڈ انڈو پیسیفک ریجن کی ہم بات کر رہے ہیں جو بائیڈن دیا گلہ نے جو امریکنز بولتے ہیں اب انڈیا وہ بولتا ہے کیونکہ انڈیا کا اس میں انٹرسٹ ہے آپ نے وہی بولنا ہوتا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہ رولز بیسڈ انڈو پیسیفک کی باتیں کر رہے ہیں اسی رولز بیسڈ پاکستان نہیں پورا بنا سکتے آپ نے پاکستان کو کیا بنانا ہے مجھے ددو کی تکلیف کھا گیا یہ یقین کر کے مانے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مزدور آدمی ایک مزدور آدمی جس کی زندگی کی ٹوٹل جو سیونگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پشام کو دو ہزار پہ گھر لے کے جائے گا ٹو تھوزنڈ روپیز اور اس کو آپ نے مار دیا کس بیسڈ